بہت ہم لوگ بھی ہاتھ بٹائی دیتے ہیں گھر والوں بیسار السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویلوگ تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سارے بھائی خیریہ سے ہوں گے آج فرائیڈے ہے جی جمعہ پڑھنے کی تیاری ہے کل کپڑے وغیرہ پہن لیے ہیں تو اب خوشبو وغیرہ لگا کے تو مسجد کی طرف چلتے ہیں پھر اس کے بعد آکے انشاءاللہ کبرستان سے ہو کہیں گے پھر جو بھی نظام وہ آپ کو دکھائیں گے باقی جو کوئی چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھے لگتی ہے تو ضرور لائک کیا کریں جمعہ کے لیے ہم نکلتے ہیں جمعہ پڑھ کے دی آ چکے ہیں سب بھائیوں کو جمعہ مبارک باقی آج کا سینہ ایسے ہے کہ آج ایک دوست کے ہاں افتاری ہے باقی جن بھائیوں نے افتاری نہیں کروائی کوئی شغل والی بات نہیں ہے وہ بھی کروالو یار کوئی کسی قسم کا گلٹ فیل نہ کرو نہ ہی شرماؤ آپ بتا دو یار ویسے میسج کر دو تو انشاءاللہ ہم لوگ آ جائیں گے ٹینشن لینی تو جلدی سے جلدی افتاری کروالو یار جو رہ گئے ہیں ویڈیوز تو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے جنہوں نے نہیں کروائی باقی آج بلید بھائی کے ہاں افتاری ہیں انشاءاللہ آپ کو سارا سینہ شیئر کروائیں گے اب دوب وغیرہ باہر کافی لگی گئی ہے تھوڑی بہت بب جی کے ہلتے ہیں آپ کو بھی سینہ جیک کرواتے ہیں بب جی کا موسیقی موسیقی تمام ان میں سے چند افراد ہے جو کیا کرتے ہیں جنہوں نے نماز پڑھی ہیں میرے ساتھ ماشااللہ یہ سلائیڈ سے ادھر سے شروع کر کے ادھر سے روکے پھر یہاں سے بلکے روکے پھر ادھر سے روکے موسیقی 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 کہ افتار کی تیاری جو ہے وہ اس ٹائم فل دھومدان سے چڑھ دی ہوتی ہے ہر گھر کے اندر کیونکہ انڈ ٹائم پہ گرم گرم چیزیں بنانے کا سب بھائیوں کا ہوتا ہے کہ ہر گرم گرم چیزیں باقی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کیسے سین چلتا ہے جو گھر ہے چڑھا دیا چلے کے اوپر باقی پکوڑے بغیروں کا سمان ریڈی ہے ادھر ان کو ڈالتے ہیں اس کے اندر تھوڑا بہت ہم لوگ بھی ہاتھ بٹائی دیتے ہیں گھر والوں کے ساتھ ہمارے پاس ہے جی کھانے میں ڈال ڈال بنی ہوئی ہے آج گھر میں ہمارے پاس پرائز ساتھ میں ہے جی لیمن جوس چیک کر سکتے ہیں ڈرنک گرمی ہوگی لیمن جوس پکوڑے درمیان میں پہنچ چکے ہیں ریڈی ہوتے ہیں آپ کو پھر دکھاتے ہیں یہ پالک والے پکوڑے ہیں ساتھ میں اس کے اندر پیاز وگرہ ڈالا ہوتا ہے ہر بندہ اپنے گھر کے اندر لیدہ طریقے سے بناتے ہیں لوگ بہت ہم لوگ ایسے ہی کھاتے ہیں یہاں پہ جی فرائز کا مکسر ریڈی ہو رہا ہے نمک ڈال رہا ہے اب اس کے اندر ہلڈی ڈال رہی ہے لال مرچ گرم مسالہ ایڈو ہو رہا ہے اس کے اندر انہا گوش پاتا اب زیرہ ایڈو ہو رہا ہے اس کے اندر فل نظام کیا ہوا ہے میں نے پہلے دن ہی دیکھا ہے کہ کیا نظام ہے ساتھ پکوڑے ریڈی ہو رہے ہیں تقریباً ریڈی ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ڈال رہا ہے جی بیسن اس کو پھل گمایا جائے گا پھل اس کے اوپر لگایا جائے گا مکسر کو پھر ان کو بنایا جائے گا پھر اس کی فائنل لوگ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہلکا سا پانی لگا کے ہم ہم ریڈی کر رہی ہیں یہ چیک کریں جی کیا لوگ نکلی ہے ماشاءاللہ باقی آپ لوگ اگر اس طریقے کے ساتھ تو چپس ریڈی نہیں کرتے تو ایک دفعہ میرے گانے کے اوپر ایسے چپس پیار کر کے دیکھیں گا انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا پھر کوڑے ہم نکالے جا رہے ہیں میڈی ہم ریڈی کر لی ہیں باقی رمضان کی تو اپنی یار خوشبو ہی الگ ہوتی ہے ویسے آمدینوں میں بھی بندہ کھاتا ہے کوئی چیز لیکن رمضان کا جو خسین ہوتا ہے وہ پھر آپ کو ہر بھائیوں کو بتا ہوگا باول کے اندر فرائز ایڈو ہو رہی ہیں چیک کریں جی ریڈی ہو چکے ہیں پھر کوڑے ہیں ماما کی کہنے کے مطابق اس کو تھوڑی دیر ایسے ہی رکھیں گے تاکہ اس کے اوپر سے مسالہ اترنا جائے جب اس کے ساتھ تھوڑا سا مسالہ پرمنٹ لگ جائے گا پھر اس کو لائیں گے تاکہ بعد میں اس کو پلٹا سکیں سکتہ ہوں بڑا بیوٹی فل سا کلر انشاءاللہ اس کے اوپر آئے گا آپ کو ان کی فائنل لک بھی دکھائیں گے اب اس کے بعد آپ ہم دستر خان کو چیک کروائیں گے ہماری فائمبلی دیئے بڑی نہیں ہے باکہ جتنا ہم لوگ کھتے ہیں اللہم سارا آپ لوگوں کو تکھائیں گے کہ کیا ہم لوگ جو ریڈی کرتے ہیں افطار کے اوپر چیک کریں کتنا بیوٹی فل کلر آ چکا ہے فرائز کے اوپر بنگو ذرا ہلا آکے اب بس فائنل ہی ہے اب اس کو نکالنے ہی وہ ذرا اچھے طریقے سے دوینی کر لائے الہمدللہ جی افتار کر دیا لوگ باظbغیرہ کر کے اپنے ماز پڑھنے جا رہا ہوں بابا جی بارش سٹارٹا ہوئی ہے بہت تیز رائے مازمت اکہ تکا ہے لائٹنگ و آسمان کے اندر بہت زیادہ تھی اس لائیت بتایاں تیز رائے مرضی چیک گئے DR سبحان اللہ ہم چیک کر سکتے ہیں بہت ہی بیوٹی فل ویدر ہوا ہوا باقی بجلی بہت گرج رہی ہے انشاءاللہ پودے فل ساف ہو جائیں گے کافی تیزہ بارش تیز ہو رہی ہے انشاءاللہ جو باقی روزیں وہ بھی فل اوکے گزر جائیں گے باقی پیرٹس کو بھی ڈک دیا ہے وہ تو بوکس کے اندر چلے گی ہے اندر بہت پہری جگہ ہے چیک کر سکتے ہیں اوپر وہ جنگلہ لگا ہوا ہے اگزاسٹ ہے پورا بلپ بگرہ لگا ہے وہ بوکس ہے اور اب بہتر ہی بھی لوگ کرنے کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگئے تو ضرور لائک اور شیئر کریئے گا اپنی فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے آپ کے بھائی کو اور جو چینل پہ نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریئے گا نیکس ٹو لوگ کے اندر ملاقات ہوگی تب تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ